تو دوستو آج ہم پھر سے آپ کے لئے لے کر آئے ہیں دیش دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں سب سے پہلی بڑی خرمہ آپ کو تائیں گے دوستو کہ یو پی کے بہرائش کے بعد اب مدھ پردیس کے ان دور میں ہندو مسلمانوں کے بیچ دیوالی کے پٹھاکوں کو لے کر بڑھ گئی انسا مسلمانوں کے گھروں اور مجیدوں میں ہندووں نے لگائی آگ مسلمان گھر چھوڑ کر بھاگے امریکہ میں راشت پتی چناپ کے بیچ مودی سرکار کو قرارہ جھٹکا امریکہ نے انیس بھارتیے کمپنیوں سہیت دو ناغری گوپل لگایا بین مہاراشتھ ویدانسوا چناپ میں اس بار کانگریس پارٹی کا رہے گا جلبہ کانگریس پارٹی 68 سیٹے جیت کر مہاراشتھ میں رچے کی اتحاس بی جے پی این سی پی سپسینہ کو بھاری نقصان گازہ پٹی میں اجرائیل کی سہنا نے ہماس سے جنگ لڑنے سے کیا انکار اجرائیلی پی امک پر ڈالا دواب گازہ پٹی میں روکے زنگ مسلم نیتا سہنا سہجاد پونہ والا نے دیوالی پر ہندو دیبی دیپتاؤں کی کی پوجا تو مسلمانوں نے کاٹا گدر سہجاد پونہ والا کو بتایا ہندو پردان منطری موڈی کی ڈیفینس نیتی کو دیکھ کر پاکستان نے کیا بڑا کھیل موڈی سرکار کی اڑا دی نین تو دوستو سبھی خبروں کو آپ کو ایک ایک تر بتانے والے ہیں ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب کر دیں اسے ویدبر تو دوستو اگلی خبر کے اور تو بہرائش کے بعد ان دور میں ہندو مسلمانوں کے بیچ پٹا کے فوڑنے کو لے کر ہوا دنگا مسلمانوں کی مجد میں ہندووں نے لگا دی آگ جا دوستو آپ کو دادے کی اتا پردیس کے بہرائش کے بعد مد پردیس کے ان دور میں ہندو مسلمانوں کے بیچ پٹا کے فوڑنے کو لے کر دنگا ہو گیا ہے خبر سامنے نکل کر آئی دوستو کی مد پردیس کے ان دور میں دیپا والی پر پٹا کے فوڑنے کو لے کر ہندو مسلمانوں کے بیچ بیباد ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے بیباد اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ آکروسط ہندو لوگ کی بھیڑ نے گاڑیوں میں توڑھوڑ کر دی اور مجید پر پتھراب کر دیا وہیں آپ کو دادے کی لگ بگ سو گاریوں کو ہندو پکش نے آگ کے حوالے کر دیا اور اسططی جاتا تناب پور رہی وہیں آپ کو دادے کی جیسے ہی پولیس کو اس بات کی جان کر ہوئی تو پولیس موقع پر پہنچی وہیں آپ کو دادے کی مسلمانوں نے اپنے گھروں میں تالے لگا دیئے ہیں اور مسلمان مد پردیس کے ان دور میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگنے لگے ہیں تو یہ بڑی اپڈیٹ آئی دوستو کی بہرائج کے بعد اب مد پردیس کے ان دور میں بھی ہندو مسلمانوں کے بیچ ہنسا ہو گئی ہے اسے وید پر تو دوستو اگلی خبر کے اور تو امریکہ میں راشپتی چناب کے بیچ مودی سرکار کو لگا جھٹکا امریکہ نے 19 بھارتی کمپنیوں پر لگایا بین جہاں دوستو آپ کو دادے کی امریکہ میں راشپتی چناب کے بیچ مودی سرکار کے غلاب بڑی کاربائی امریکہ نے کی ہے خبرتام نے نکل کرائی دوستو کی سکھ الگوادی گروبند سنگھ پننو کی حتیہ کی ساجس رسنے کو لے کر امریکہ نے بھارت کی 19 کمپنیوں پر پرتیون لگا دیا ہے ساتھی دو ناغری کو پر بھی بین لگایا ہے وہیں آپ کو دادے کی امریکہ کے دوارہ کی گئی کاربائی سے مودی سرکار کے نیند اُلگئی ہے درہیسر آپ کو دادے کی امریکہ کئی بار بھارت کو چیتا بھی دے چکا ہے کہ وہیں بھارت پر پرتیون لگائے گا اگر بھارت اچھے سے کام نہیں کرے گا اور اب مودی سرکار کے خلاب کاربائی کرتے ہوئے امریکہ نے بھارت کی 19 کمپنیوں پر بین لگا دیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مودی سرکار امریکہ کے خلاب کیا کاربائی کرتی ہے اسے بید پر تو دوستو اگلی خور کے اور تو مہاراشت میں کانگریس پارٹی کا جلوہ پچاس فیضی بڑھیں گی سیٹے انس ای پی سپسینہ کا بڑا نقصان مہاراشت میں اس بار بنے گا کانگریس کا مکممتری جہاں دوستو آپ کو دادے کی مہاراشت ویدان سبا چناب کا اعلان چناب آئیوگ نے کر دیا ہے اور اسی مہینے گینت میں ویدان سبا چناب کے بوٹ بھی ڈالے جائیں گے لیکن خبر سامنے نکل کر آئی دوستو کہ اس بار کانگریس پارٹی مہاراشت میں سب سے بڑی پارٹی بن کر ابر رہی ہے خبر سامنے آ رہی ہے دوستو کہ سربے کی مانے تو ایم بی اے میں کانگریس سب سے بڑی پارٹی بن کر ابر سکتی ہے جسے 68 سیٹ ملنے کا مہاراشت میں انمان ہے اس کے ارابہ ncp کو 44 سبسینہ کو 41 سیٹیں ملنے کا انمان ہے سماجبادی پارٹی کو ایک سیٹ cpim کو ایک اور pwp کو دو سیٹیں مل سکتی ہیں وہی آپ کو دعا دے کی اب تک مہاراشت میں جو اگھت بندن ہوتا تھا تو ادب تھاکرے مکمتری بنتے تھے لیکن اس بار ادب تھاکرے مکمتری نہیں بن پائیں گے کیونکہ کانگریس پارٹی کا مہاراشت میں مکمتری ہوگا کانگریس پارٹی سب سے زیادہ سیٹیں اس بار مہاراشت بیدان سبا چنام میں جیتنے جا رہی ہے اس سے بھی دبتو دوستو اگلی خوری کے اور تو گازہ پٹی میں اسرائیل کی سینہ نے اور جنگ لڑنے سے کیا انکار اسرائیل کے پیم پر ڈالا سیج فائر کا دباب جدو سواب کو دا دے کی گازہ پٹی میں ایک سال سے ہماس کے لڑاکوں سے جنگ لڑے ہی اسرائیل کی سینہ اب جنگ لڑنے کے موڑ میں نہیں دکھ رہی ہے اسرائیل کی سینہ نے گازہ پٹی سے اپنے پیچھے کھیچرہ شروع کر دیا ہے کبر سامنے نکل کرائی دوستو کی اسرائیل کی سینہ نے گازہ پٹی میں ہماس سے جنگ لڑنے سے انکار کر دیا ہے اور اسرائیل کے پردان منتری بینجمین نیتنیاہو کو اس کی سوچنے دے دی ہے اسرائیل کے سینکو نے اسرائیل کے پردان منتری بینجمین نیتنیاہو پر دواب ڈالا ہے اور کائے کہ اسرائیل کے پیم بینجمین نیتنیاہو ہماس سے گازہ پٹی میں سمجھو تکلے اور گازہ پٹی میں زنگ ختم کریں دراصل آپ کو دادے کی اسرائیل کے سینہ بیتے ایک سال سے گازہ پٹی میں زنگ لڑ رہی ہے اور زنگ لڑتے لڑتے وہ اپنے بندگوں کو نہیں بجھا پائی اسی معاملے کو لے کر اسرائیل کی سینہ نے کہا کہ اب وہ زیادہ جنگ آجہ پٹی میں نہیں لڑ سکتے کیونکہ ان کو بہنکر بہنکر بیماریاں ہو رہی ہیں تو یہ بڑی اپڈیٹ آئی دوستو کہ اسرائیل کو بڑا جھٹکہ اب اسرائیل کی سینہ نے ہی دے دیا ہے اسے بھی برطو دوستو اگلی خور کے اور تو مسلم نیتا نے منائی دیوالے تو مسلمانوں نے کاٹا گدر جہ دوستو آپ کو دادے کی بیجے بی کے رشتی پربکتہ سہجاد پونہ والا مسلم ہوتوے بھی ہندو کلچر کو پرمکتہ سے پھولو کرتے ہیں ہندو بادی ویچاروں کو رکھنے کر سممان رکھتے ہیں اب خبر سامنی نکل کر آئی دوستو کی دیوالی کے افسر پر سہجاد نے فر ایسا کچھ کیا جس کے بعد ان کے سمودائک لوگ ان پر بڑھ گئے ہیں سہجاد پونہ والا نے دیوالی پر ایک پوشٹ گیا ہے جس کے بعد سے بیواز شروع ہو گیا ہے دیوالی کے افسر پر انہوں نے اپنے گھر کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر سیئر کیا تھا اس ویڈیو میں دکھرائے کہ انہوں نے اپنے گھر پر رام دربار لگا رکھا ہے دیوالی پر انہوں نے بھگمار رام کی پوزہ کی رام دربار میں بھگبہ دوج اور ایوڈیا میں بنے رام مندر کا ڈیجائن بھی دکھایا تھا ویڈیو پوشٹ کرتے انہوں نے لکھا کہ جے رگوبنسی آیودیاپتی رام چندر کیجئے پونا والے کے پوشٹ کو دیکھ کر مسلم لوگ بھڑک گئے ایک یوزر نے لکھا کہ راج سبح جانے کے لیے بھکتی دکھا رہا ہے ایک انہی یوزر نے لکھا کہ قبر کی پہلی رات کے بارے میں سوچ کر تجھے ڈر نہیں لگ رہا ہے منفیر ناکیر تو کیا جواب دے گا ایک یوزر نے لکھا کہ اللہ سے درو سرک ایسا گناہ ہے جو وہ کبھی ماف نہیں کرے گا حالانکہ ہندو یوزر نے سہجات کا سمرتن کیا اسے وید بر تو دوستو اگلی خور گئے اور تو ایران نے چھپکے چھپکے چلی ایسی چال امریکی سینہ کی نیند ہو جائے گی حرام جہ دوستو آپ کو دادے کی ایران نے اپنی ایک چال سے امریکہ کے لیے مسکلے پیدا کر دی ہیں ایراک میں قریب ایک سال سے خالی سنسط اسپیکر کے پت پر غروبار کو نیوکتی کر دی ہے ایراک نے اس پت کے لیے ایک پرمک سننی نیتا کو چنا ہے جن کے ایران کے ساتھ بہت قریبی سمبند ہے محمود عل مسہدانی جنہوں نے اس سے پہلے بھی دوہیار چھے سے دوہیار انیس تک اسپیکر کے طور پر سیوا دی تھی انہیں سنسط میں اپشتیج دو سو انتر میں سے ایک سو بیاسی سانسطوں کے بوٹ سے چھل لیا گیا ہے ایراک کے رانتک دلوں کے بیچ کئی مہینوں سے جاری گہ تیروت کے بعد یہ آج چارے جنک فیصلہ لیا گیا ہے وہیں آپ کو دادے کی ایراک کے ایران کے قریبی اس نیتا کے ہونے کے قارن امریکہ کی چنطہ بڑ گئی ہے کیونکہ اگر ایراک میں ایران کے سمرتن والی سرکار بن گئی تو امریکہ کے جو ایر ویس ہیں وہ زیادہ کام نہیں کر پائیں گے اور ان پر ترہ ترہ کے پرتیبن لگا دیے جائیں گے جس سے اب امریکہ کی نیت اڑ گئی ہے اسے بھید پر تو دوستو اگلی خور کے اور تو دیوالی کے پٹاکوں سے ہوا میں گھلاچ جہر اگلے کچھ دنوں تک باتوں کا رگے جرور خیال جہاں دوستو آپ کو دادے کی دلی نویڈا گروگرام اور راشتی راجدھانی چھتر کے انعے علاقوں میں رہنے والے لوگ کو دیوالی کے اگلے دن سوا جہریلی دھویں کی چادر میں جاگنا پڑا لوگوں نے گروبار کی رات جم کر پٹاکیں پھوڑے پٹاکوں میں کئی جہریلی گیسیں اور کیمیکل ملے ہوتی ہیں جو خلی ہوا کے سمپرک میں آنے پر ایکٹیب ہو جاتے ہیں یہ اتنے زیادہ خطناناک ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے سریر اور آرگن کو کافی زیادہ نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں ادھارن کے لیے اگر کسی چھتر میں بھاری بارس یا تیج ہوای نہیں چلتی ہیں تو نائٹریس آکسائیڈ ہوا میں لمبے سمیت تک رہتا ہے اس کے کارن لوگ کو سانس لینے میں دکت اور فیپڑوں میں انفیکسن کی سکایت ہو سکتی ہے ہریانہ کے کئی استانوں پر گروبار رات یعنی دیوالی کی رات ائر کوائلٹی کافی زیادہ خراب ہو گئی کیندری پردوسر نیند پرنٹ بورڈ کے انصار ایک نمبر کو سوا چھہ وجے دلی کے آنند بہار میں وائیو گڑبتہ 395 ایک کیو آئی کے ساتھ بہت خراب کیٹگری میں تھی وہیں آپ کو دادے کی دیوالی نے پوری ہوا کو خراب کر دیا ہے جس کے کارن عام جنتہ کو کافی پریشانیاں اٹھانی پڑیں گی اس سے بید بردوسر اگلی خبر کے اور تو تلاق کے بعد سانیہ مرجا اور سوئی ملک نے منایا بیٹے ایجہان کا پہلا برث ڈے دونوں نے سوسل میڈیا پر شیئر کی تصویریں جدوسر آپ کو دادے کی بھارتیے ٹینیس اسٹار سانیہ مرجا اور پاکستانی اسٹار کرکٹر سوئی ملک نے تلاق کے بعد پہلی بار بیٹے ایجہان کا جنم دن منایا ہے دونوں نے اپنے اپنے سوسل میڈیا ایکاؤنٹ پر تصویریں اور بیڈیو سیر کیے ہیں اس سال اس جوڑے نے اپنی چودہ سال کی سادھی کو توڑنے کا فیصلہ کیا اور وہ الگ ہوئے تھے اس کا اخلاصہ تب ہوا جب سوئی ملک نے اچانک سوسل میڈیا پر اپنی تیسری سادھی کی گھوستنہ کی شاوید کو ڈیٹ کیا اور پھر ایک دن اپنی سادھی کی گھوستنہ کر دی اس کے بعد سانیہ مرجا اور ان کی اوٹ سے ایک بیان میں کہا گیا کہ بھی اپنی اپسی فینسلے سے الگ ہو گئے ہیں کہ تلاق سے پہلے بھی ایسی خبریں آ رہی تھی کہ دونوں کبھی کھل کر اسے سکا نہیں کر رہے تھے سامنے یہ بھی آیا تھا کہ یہ کبھی بھی جو ہے تلاق لے سکتے ہیں